السلام علیکم سوشل میڈیا کی زینت بناوا ہے آج کل ایک موضوع اور بہت زور و شور کے ساتھ اور وہ موضوع ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کا برینڈ تو تاریخ روڑ سے گزرنے کا اتفاق ہوا تو میں نے یہ آوٹلٹ دیکھی میں شکر گزاروں تیمور صاحب کا کہ انہوں نے اضافت دی ہمیں کہ اگرچہ بند کر رہے تھے اس وقت افطار سے پہلے تو میں نے کہا ایک جلدی سے ہم وزٹ بھی کر لیں اور کچھ سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں ان سوالوں کا ذرا جواب بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں اس ساری تنقید سے میں ذاتی طور پر بھی گزر چکا ہوں میں نے جب ایک ریسٹران اوپن کیا تو یہ تنقید ہوئی کہ جی وہاں پہ پانی کی بوتل اتنے کی مل رہی ہے نان اتنے کی مل رہی ہے حالانکہ باقی تمام ریسٹران پہ اس سے مہنگی چیزیں مل رہی تھیں لیکن جب آپ کوالٹی دیتے ہیں جب آپ ایک عام روایتی انداز سے ہٹ کر بہتر چیز پروڈیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے اس کی ایک کاؤسٹ ہوتی ہے تو میں نے بھی تنگ آ کر وہ ریسٹران سے الہدگی اختیار کرنے کا اعلان کیا میں نے کہا کہ جی میں اس کا جو بھی میرا شیر ہے وہ میں ایک ٹرسٹ کے نام کرتا ہوں تو یہ تنقید بعض اوقات اتنی خامخواہ ہوتی ہے تو مجھے لگا کہ آج اگر ایم ٹی جے بھی اس تنقید سے گزر رہا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف وی آپ کے سامنے رکھ دوں اسے تسلیم کرنا نہ تسلیم کرنا ظاہر ہے آپ کا اپنا نکتہ نظر ہے دو چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے اندر بنیادی طور پر ایک وہ چیز ہے جو کہ لگجری کے زمرے میں آتی ہے ایک وہ چیز ہے جو کہ ضرورت کے زمرے میں آتی ہے تو ضرورت کی چیز کے معاملے میں ظاہر ہے ریاست کی بھی ذمہ داری ہے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے چیزیں ہیں تو وہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ریچ میں ہوں وہ تمام تر چیزیں لگجری میں آپ کسی پر یہ تنقید نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پر آپ کسی ائر لائن پر یہ تنقید نہیں کر سکتے کہ اس کے بزنس کلاس کا ٹکٹ دس لاکھ کا پندرہ لاکھ کا کیوں ہے یا اس کا فرس کلاس کا ٹکٹ جو ہے وہ بیس پسیس لاکھ روپے کا کیوں ہے اس لیے کہ اس میں وہ آپ کو ایک کوالٹی دیتے ہیں اس کے اندر آپ کو ایک لگجری پروائیڈ کرتے ہیں سو ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں کپڑے کی ایک قسم ایسی ہو سکتی ہے جو بہت سستی ہو کپڑے کی ایک قسم ایسی ہو سکتی ہے جو بہت مہنگی ہو اب اسے بنیاد بنا کے اگر تنقید کی جائے تو میرا خلال یہ ذرا بلا جواز ہوگا تو میں ذرا تیمور صاحب سے پوچھتا ہوں فلام علیکم کیسے ہیں ایک تو شکریہ آپ ظاہر اس وقت کلوز کر رہے تھے مگر کیا رینج کیا ہے پہلی بات تو بتا ہے کہ وہ نالا نالا یا آزار بن جو بھی کہتے ہیں مختلف اس میں ایسی تو کوئی پروڈکٹ نہیں ہے ہمارے پاس تھی ہی نہیں آنی نہیں تھی یا پھر وہ تنقید کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا بالکل سچی سچی بات ہے وہ لانچ ہوئی ہے اور ابھی تو فلال کوئی پلان میں نہیں ہے کہ وہ آئے گی پروڈکٹ اس طریقے کی اور ابھی کیا رینج کیا ہے مردوں کے کپڑے کتنے سے شروع کر کتنے تک لیڈیز جو انشٹریس ہے ہمارا تھری پیس وہ ٹوئنٹی نائنٹی سے سٹارٹ ہے اور ابھی ہم نے اوپننگ ڈسکاؤنٹ لگایا ہے ٹوئنٹی پرسن ڈسکاؤنٹ بھی ہوئی تو وہ اس کے ڈسکاؤنٹ کے بعد جو اس کی پرائز اور جو ہے ریڈیوز ہوئی تھی ہے اس کے علاوہ سیونٹی نائنٹی ٹوپیس ہے اس کی پرائز سیونٹی نائنٹی سے سٹارٹ ہے مینز میں کرتا ہے کمیشل وار ہے تو کرتے کی پرائز جو ٹوئنٹی فور نائنٹی سے سٹارٹ ہے اور دین اس کے بعد جو اس کی پرائز آگے تو یہ مارکیٹ میں اگر کمپیرٹیوز کیا جائے تو آپ سستے ہیں مہنگے ہیں ٹھیک ہیں ویسے ہی ہیں کیا ہے ویسے ہی ہیں آلموسٹ کمپیرٹیوز اگر کیا جائے تو آلموسٹ پرائزز ہماری جائے ہیں دوسرے برینڈز کے مقابل بالکل یہی بات ٹھیک ہے جو لوگ ظاہر ہے لائم لائٹ میں ہوتے ہیں ان پر تنقید بھی ہوتی جسنا مولانا کی وہ لیموزین والی ایک تصویر آئی تھی اس پر بھی میں نے کہا تھا کہ مجیسی میری تو حیثیت اور اقوات نہیں ہیں میں بھی اگر کہیں جاتا ہوں تو جو دوستہ حباب ہیں وہ اچھی گاڑی میں لینے کے لیے ائرپورٹ پر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ یہ گاڑی لے جائیں اور میں کیب یا ٹیکسی کروا کے آجاتا ہوں تو ظاہر ہے وہ ان لوگوں کی محبت ہوتی ہے اور وہ محبت کے اظہار کرتے ہیں اس پر میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی کچھ ٹویٹس اور پوسٹ دیکھیں کہ مولانا صاحب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ انہوں نے یہ برینڈ بھائی مجھے روزانہ کو دس لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں آپ کے نام کے ساتھ برینڈ لانچ کرتے ہیں انویسٹ ہم کرتے ہیں تو یہ ایک دنیا بھر میں ایسا سسٹم چلتا ہے آپ سپورٹسمن لے لیجئے بہت بڑے بڑے آپ کھلاڑی ان کے نام ہیں آپ جو ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں جو فلم کے لوگ ہیں دنیا بھر میں لوگ ان کے نام سے برینڈ لانچ کرتے ہیں انویسٹمنٹ کسی کی ہوتی ہے اور چونکہ مارکیٹنگ آسان ہو جاتی ہے تو اس کو ذرا تھوڑا ہلکا میرا خیال ہے آپ اس معاملے کو ذرا ایزی لینے کی ضرورت ہے اور ایک ایسے عالم دین جو کہ ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی بات کرتے ہیں جو لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں حقوق اللہ بات پر فوکس کرتے ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر میں کبھی سوچتا ہوں کہ مولانا سے بیٹھ کے اختلاف رائے کیا جائے ان سے پوچھا جائے کہ قبلہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی یعنی ایسا نہیں کہ میں سو فیصد ان کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں مگر اس معاملے میں ہم ان کو اگر اس نہیچ بھی لے آئیں کہ ان کو یہ آکے قسم اٹھا کے کہنا پڑے کہ میرا جو مقصد ہے اس برینڈ کی لانچنگ سے وہ پیسے کا حصول نہیں ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اس عمر میں اتنی خدمت کرنے کے بعد اگر وہ کسی اچھے کاؤز کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں اسے تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے پوزیٹیف رہنا چاہیے مصمت رہنا چاہیے ہم راؤنڈ بھی لگا لیتے ہیں شلوار کمیس تو ایسے بھی میرا محبوب وہ ہے اچھا تو سبی لوگ شلوار جوتے بھی موجود ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہیں فوٹ ویر ہے اس کے علاوہ ویس کورڈ ہے کٹس کلیکشن ہے فینٹس ہے کٹس ہے کرتہ ہے اور کمیس شلوار ہے کرتہ میں نے دیکھ لیا خواتین حضرات اچھا لیکن یہ میرے پہننے والا نہیں ہے مگر اچھا یہ پانچ ہزار نو سو نوے روپے کا تقریبا جو اس کی پرائز سوڑی سے بتا دوں اس کی پرائز لی زیادہ ہے کہ یہ شفلی ہے شفلی ہے یہ اس کی پرائز ہوتی زیادہ اچھا شفلی سے کیا مراد ہے شفلی یہ جو امرادری ہوئی نا پورے فرنٹ پہ اس کے اب آپ کہیں کہ جناب یہ پانچ ہزار روپے کا کیوں ہے تو بھائی ظاہر وہ اس کے اوپر اگر یہ کوئی کام ہوا ہوا ہے اور یہی کرتہ اگر سادہ ہوگا تو شاید دو تینہ سار روپے میں دستیاب ہو جائے گا تو اب اس بنیاد پر تنقید جنون باتوں پر ضرور تنقید کیجئے لیکن خدا کے باستے بلا وجہ کی تنقید اور اگر ایک ایک چیز ایک موضوع بحث مل ہی گیا ہے تو میں پھر وضاحت کر دوں کہ ذرا دوسرے کی جگہ آ کر سوچنے کی کوشش کیا کریں ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ جناب فلان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آگئے کہ اس نے کام شروع کر دیا فلان نے اتنی قیمت کیوں رکھ دی تو بڑا سادہ سا معاملہ ہے اللہم صاحب اس کی وضاحت کر چکے بارہا کہ وہ بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے جتنے بھی وسائل ہوں گے میں پھر کہوں گا میری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں نے ایک کاروبار اس کو مختص کر دیا ایک اور کاروبار کرنے کا سوچ رہا ہوں میں کل کہیں ایک جگہ بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن بنائیں گے ایک ایسی فاؤنڈیشن جس میں کسی دوسرے کا کوئی ڈونیشن نہیں لیں گے میں زندگی میں میری جو اپنی آمدن ہے جو کاروبار کروں گا اس کے پیسے کے ذریعے ہم انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کریں گے اور اس طرح کی کس بھی چیز پر تنقید کرنا شروع کر دی جائے تو وہ جائز اور مناصر بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اچھا کام کرنے والوں کی بس یہ ضرور سوچا کریں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ جو پوسٹ کر رہے ہیں آپ جو ٹویٹ کر رہے ہیں گھر بیٹھ کے آپ آپ کا تو کچھ نہیں جاتا نا بس اپنا غصہ نکال لیا کہ کہیں کا بیگم نے ڈانٹا تھا ماں باپ کا کوئی غصہ ہے کام کا دفتر کا کوئی معاملہ ہے تو بس ٹویٹ کر کے آپ نے اپنی اپنی فرسٹیشن نکال لی لیکن اس سے دل آزاری ہوتی ہے لوگوں کی اور بلا اچھی تنقید ہے بلکل کیجئے بحث کیجئے مباحثہ کیجئے آرگومنٹ کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کیجئے تو بلکل اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے مگر تضہیق آمیز رویہ اختیار کرنا یا ایسا لحظہ اختیار کرنا کہ جو کسی کو ناگوار گزرے میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے تو میں ہمیشہ کی طرح اللہ کرے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ برینڈ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور اللہ کرے کہ اس کی جتنی آمدنی مولانا صاحب نے جتنا کہا کہ جتنی بھی انکم ہوگی مولانا صاحب کے حصے کی جو بھی شیئر انہوں نے انویسٹرز کے ساتھ تیع کیا ہوگا وہ مدارس کے بچوں کی تعلیم کے لیے خرش ہو اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جو لوگ ہیں ان کو بھی اچھی چیزیں ملیں یہاں سے مناسب قیمت پر بہترین پروڈکس ملیں تو یہ تو تمام جتنے بھی برینڈز کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے ایک صحت مند مقابلے کی فضاء ہے جو کہ ایت سے پہلے پیدا ہوئی ہے سو ایمٹی جے کے لیے بھی بہت ساری دعائیں باقی برینڈز کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ کرے پاکستان میں ہر ایک کا کاروبار پھلے پھولے پاکستان کی معیشت اوورال گرو کرے اور الٹیمیٹلی پاکستان دنیا میں ایک بہتر مقام پر کھڑا ہو انشاءاللہ عزیز سو پوزیٹیو رہیے اچھا سوچئے اچھا بولئے اچھا لکھئے